السلام علیکم لوٹ سلام علیکم دیکھر آپ سب خیل سے ہوں گے آج میں انشاءاللہ مزید اس ویڈیو میں اینڈ نوٹ 7 کے فیچرز آپ کو بتاؤں گا لاسٹو ویڈیوز میں میں نے کافی بتائیں فیچرز اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ میں کوشک کرو گا یہ کافی فیچرز اینڈ نوٹ کے کور کروں تو انٹرڈکشن یہی ہے کہ یہ ایک ایفرنس سوففیر ہے ایفرنس مینجمنٹ سوففیر ہے جس میں آپ اپنی بیوگرافی جو ایسے آٹیکلز میں جیسے آٹیکلز میں اور رپورٹ میں مینجڈ کرسکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں یہ چیزیں کور کروں گا تو سب سے فہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایفرنس سٹائلز یعنی کیسے چینڈ کرسکتے ہیں تو سوففیر کی طرف آتی ہیں سوففیر کھولا اس کے بعد یہ یہاں پہ سلیکٹ اس پہ کلک کریں گے تو یہ لسٹ دی گئے یہاں سے آپ کوئی بھی ہے نہیں جو آپ کو یہاں سے پریورٹ چیک کر لے اس کو آپ کو یہ پسند ہے تو آپ چوز کر لیں یہ دیکھیں یہ میں جب یہاں پیس رکھت ہو گیا تو آٹومیٹیکلی میری ورڈ کے اندر بھی ان نوٹ ہونے جائے گی آپ اور یہ ورڈ کے اندر بھی آٹومیٹیکل آگیا یہ میں نے چینج کیا تو میری ریفرنس چینج ہو گیا ٹھیک ہے میں دوبارہ افصال فارجمپل میں دوبارہ آپ کو سامنے کر کے لکھائی تکا کے آپ کو یہ سمجھ آگئے کہ پر اندر میں کوئی کرتا ہوں ایسا جس میں نمبرنگ ہے نمبرنگ ہے اس کو چوز کرتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے میں نے چوز کیا اڈکشن کے نام سے آئیے ویڈرہ اپنے چٹ کرو تو یہ آگئے ہوں میں کلک کرو گا یہ دیکھیں میرے یہ نمبرنگ کے ریاض یہ بھی اور سائٹیشن بھی نمبرنگ میں چینج ہو گی دوبارہ آپ اینڈ نوڈ کے دریجے ریفرنس ٹائل چینج کر سکتے ہیں دوبارہ ایک خور کر کے دکھا دو آپ کو مزید آپ پر سمجھا دے یہ پہ کلک کیا یہ میں نے چوز کیا یہ میں نے اکشن لگیر کے نام سے اگر میں ایس میں چیک کرو تو یہ ادھر میں کلی میں نے چینج کیا تو سائٹیشن بھی چینج ہو گی دوبارہ سائٹیشن بھی چینج کر سکتے ہیں اب سیکنڈ نمبر پہ دونلوڈ کیسے کر سکتے ہیں اس لیس کے اندر آپ کے جنرل کا سٹائل نہیں ہے اس لیس کے اندر تو اپ ڈیکٹ یعنی گوگل سے بھی سٹائل دونلوڈ کر سکتے ہیں ایک سی بھی جنرل کا جنرل کا نام لکھیں اپنے کونوں ہیں گوگل گوگل خورنا اور اب نام لکھیں جیسے میں لکھا ہو گا انڈ نوٹس ہے انڈ پہ لکھنا ہے آپنے انڈ نوٹس ٹائل جنرل کے نیم کی با لکھنا انڈ نوٹس ٹائل اگر تو یہ جنرل کا انڈوڈ سٹائل ہوگا تو یہ پہلا جو لنک ہوگا اس پہ انڈوڈ لکھا ہوا رہا ہے یعنی اس کا مطبع ہے اس جنرل کا انڈوڈ سٹائل ہوئیلیوہ ہے اگر نہیں ہوگا تو یہاں پہ شون ہی ہوگا اس کا پھر آپ کو خود دانا پڑے گا میں آپ کو نیکس ویڈیو انتا ہوگا جس کا انہی سٹائل اویلیوہ نہیں ہے تو کیسے آپ ایڈٹ کر کے اپنے مطابق انہی سٹائل بنا سکتے ہیں تو میں انشاءال نیکس ویڈیو انتا ہوگا آپ کو یہاں پہ میں بتاتا ہوگا کہ کیسے آپ ایڈنوڈ سٹائل کو ڈانڈوڈ کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں یہ میں نے کلک کیا اس کے بعد ہیڈانڈوڈ پہ سٹائل پہ کلک کریں یہاں پہ ڈانڈوڈ ہوگا اس کو اٹھا کر دیکسٹ اوپن ہے اس کا کوئی بھی نام چینج کر لے تاکہ آپ کو وہاں سے اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ایڈنوڈ اس کو کپی کر لے تاکہ آپ کے ذہن میں جائے انٹرنیشنل جنرل اور پھر آپ اما یہ کھل دیں سی میں جائے پروگرام فائز میں جائے اس کے بعد ایڈ نوڈ میں جائے اس کے بعد یہ سٹائلز اور یہاں پہ آپ اس کو ڈرائر کر لیں کپی پیس بکا سکتے ہیں دیکھیں پاپی لکھوں گے آپ نے اس کے ٹائٹل کپی کیا گا تو یہ پیس ہو جائے گا اس کے بعد کنٹینیو کریں یہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے این نوٹ بند کر کے دباز لانے کیونکہ اب یہ سیٹنگ ہم نے کیا اس کے اندر نہیں آئے گا بند کر کے دباز لائے گا اس کو اپن کریں دوباز لائے گا دوباز لائے گا دوباز لائے گا دوباز لائے گا یہ ہے آپ کے سامنے اندر سٹائل اور سرچ پہ آپ لکھ دیں یہ دیکھیں یہ ناؤن کو آپ نے کیا ہے سامنے آپ اس کو سٹ کریں اس کو چوز کریں یہ نے چوز کیا اور ادر ادر بھی آٹومٹیکل ہاں چکا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پر آگے یہ آپ جانتے ہیں اس نے سات کر دیا تو ایسے سائٹیشن بھی چینج ہوگی اور ریفرنسز بھی جو لیسٹ وہ بھی چینج ہوگی تو یوں آپ کسی بھی جنرل کا اندر نوٹ سٹائل گوگل سے دونڈوڈ کر ہے اور در وہ اس میں ایک اور اوپشن بھی جا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی جنرل اس کے سٹائل اویلی بل ہے اندر نوٹ پر تو سائل ڈونڈوڈ کر کے ٹھیک ہے یہ آرڈی میں نے ڈونڈوڈ کی اندر تو سولہ ایم بی کیسے ہوگی جتنے بھی سٹائل جو اندر نوٹ کے اویلی بل ہے وہ سارے آپ کے سامنے ہاں دے گئے یہ دیکھیں یہ آرڈی میں نے کر کر رہتے ہوئے آپ نے سمپل یہ کرنا اس کو ہمان کرنا ٹھیک ہے اور اس کو کپی کرنا میں آپ سلیکٹ آل کر کے کپی اور اس کے بعد آپ نے جو سٹائل لف ایسے سی کر دے جائے گئے پروگرام فائل اور اند نوٹ اور سٹائلز اس ٹھیک ہے کدھر آپ نے پیز کر دینا کیونکہ آرڈی میں نے کیے بھی اس لئے میں دباہ نہیں کر رہا تو اس سارے جتنے بھی اند نوٹ کے سٹائل اویلی بل ہے وہ سارے ہاں پر آج دے گئے یہ تو اگر اگر آپ نے آپ کو ضرور نہیں ہے تو آپ اس کا نام لکھے گوگل کے اندر اور سارچ کر لیں تو یہ والا پورشن بھی کور ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں کہ سائٹیشن آپ نے لکھ دیا اور اس کو ڈیلیٹ کرنا ہوں یہ بڑا ایپورٹنٹ ہے یہ چیز سکھنے والی ہے تھرڈ کی میں برات کر رہا ہوں اور ڈیلیٹ سائٹیشن فائل اب ایک چیز ہے اگر آپ نیچے سے ڈیٹ ڈیلیٹ کرنے کریں اگر تو کھروی بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا آپ کریں فرنس تو بڑا واپس آج ایک اس کا آگر آپ کرتے ہیں میں یہ بڑا ڈیلیٹ کرنا ہوں اس کو اس لیٹ کریں کھر لیا آپ کو دیکھیں اگر میں اس کو ڈیلیٹ کرو گا اس لیٹ کر دیا اس لیٹ کر دیا اس لیٹ کر دیا اگر میں اس کو اپ ڈیلیٹ کر دیا تو اس لیٹ کر دیا اس لیٹ کر دیا اگر میں اس لیٹ کر دیا بڑا واپس آج آجب اس لیٹ کر دیا اگر تم اپ ڈیلیٹ کر دیا اس لیٹ کر گا آپ سائٹیشن فائل کریں فر بکل آپ نے یہ دوہزار پندھا ہے یہ پہلا ریفرنس کھase ہیٹ کرنا تو کھر صلیعت کر کریں اب وہ نیچے سے بھی آٹومیٹکلی ڈیوٹ ہو گیا اس کو سیو کر لیں اس کے بعد اگر اپڈیٹ کریں گے تو آپ کا وہ ریفرنس آپس نہیں آئے گا تو اگر آپ کو گلتی سے کوئی سائٹیشن کہیں جگہ پر پڑھے گی ہے تو آپ یوں سائٹیشن کو ڈیوٹ کریں کیونکہ انڈ پر ہے جو ریفرنس کو ڈیوٹ نہ کریں اس سے کبھی بھی ڈیوٹ نہیں ہوگا تو یہ سر مسٹیک سے کبھی بہت دفعہ نہیں آپ کو ڈیوٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کو سلٹ کریں اور ڈیوٹ کر دیں ٹھیک ہے تو یہ پوشن بھی آپ کے سامنے کلیر ہو گیا اس کے بعد ہے کہ میں نے ایک جگہ پر یعنی بات بات ہے ایک جگہ پر تین ایفنس ڈالنے پڑ جاتے ہیں آپ کو یا دو ڈالنے یا چار ڈالنے پڑ جاتے ہیں تو وہ کیسے ڈال سکتے ہیں بہت طریقہ میں بتا دوں آپ کو آپ نے یہاں پہ چار ایفنس ڈالنے پڑ جاتے ہیں این نوٹ میں جائے آپ بلینٹ سے کھلے رکھتے ہیں آپ نے یہ وڈ ڈالنے پڑ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے سپیس دہنے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ کلک کرنا اور انسائٹ سائٹ ایکشن ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کے سامنے آگے ہیں اب آپ نے کلک کرنے اور آنٹا اس کے دن کے کلک کرنا اس پہ ڈالنے پڑ جاتے ہیں اگر تیسار ڈالنے پہ میں آناں پہ بالیکٹ کے دن کے ہاں پہ بالیکٹ از باخر کے اندر یعنی جو تیسار is کے اندر کلک کرنے از ب ہی تیسار ڈالنے دا گیا تو یوں یعنی آپ یعنی ایک جگہ پر ایک زیادہ ریفرنس ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں آہ 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 ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ نے کہیں سینڈ کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ آپ کسی کو سینڈ کر رہے ہیں تو اس کے پاس یہ لائیبریڈ نہیں ہے تو جب وہ اپنے ادھر کھلے گا تو کوئی بھی ریفنس شہن ہی ہوگا تو سارا کوشی یعنی گربڑ ہو جائے گا اس لئے جب بھی آپ نے کسی کو سینڈ کرنا یا جنرل میں سمیت کرنا تو کوشی کریں کہ یہ والا اپشن کر کے اس کو سینڈ کریں کہ آپ نے اس کو پلین ٹیکس میں کنورٹ کر دینا آپ نے اب یہ کیسے کرتے ہے یہ سمپل ہے آپ نے ادھر جانا ہے کنورٹ سائٹیشن ان بیبلیوگرافی اس پہ کلک کرنا ہے وہ ادھر کرنا ہے کنورٹ ٹو پلین ٹیکس ٹیک ہے دیکھا ایم رکے سائیڈ اوپشن ہے یہ اس پہ کلک کرے گی اس کے پاس OK کرے گی یہ سامنے اب دیکھیں یہ لیںک ختم ہو گئے یہ کوئی لیںک نہیں آرہا کوئی خلال چینج نہیں ہو رہا اور اس کو آپ نے سیف کر لنا ہے فائل کو جہاں بھی آپ نے سیف کرنا ہے اب یہی والی فائل اگر آپ نے کسی کو بھیجنی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ والی فائل بھیجیں تاکہ جب وہ اس کو اوپن کرے تو لنک نہیں بنے ہوئے تو اس کے ریفرنسز میں کوئی ایشو نہیں آئے گا تو یہ بھی چیز کلیے ہوگی آپ کو اس کے بعد میں آتا ہوں اگر آپ کو کٹھے سلٹ کر کے بھی ایک جوا پہ آپ نے اپنے کی ریفرنسز ڈالنے ہیں میں کرتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ یہاں پہ ڈالنے ہیں تو آپ نے یہ چار ریفرنسز کٹھے ڈالنے ہیں آپ اس کو سلٹ کر لیں چاروں کو سلٹ کیا اور دوبارہ وارڈ پہ آئے اگر ایک سپیس دے دیں تو یہ اوپشن ہے ایک انسرٹ سیٹیشن اور یہاں سے آپ انسرٹ سیلیکٹڈ سیٹیشن یعنی یہ اوپشن بھی ہے کہ کٹھے یعنی سارے کٹھے یعنی چاروں ریفرنسز پہ آگا تو آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں یہاں اوپشن کو یوز کر سکتے ہیں یہ جو میں نے پڑھ دیا تھا آپ کو ان مول سیٹیشن ہوگا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے ہاں اوٹو کریٹ گروپ سیٹ اینڈ سمارٹ گروپ اینڈ نوڈ کہ آپ کیسے یعنی سمارٹ پر بنا سکتے ہیں نوڈ کرتے ہیں یہ بڑا دگرس اوپشن ہے یہ بھی میں کلیر کر دوں آپ کو تو آپ نے سب سے بہتل جانا ہے گروپ کے اندر ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے سب سے پہلے ایک کرنا ہے میں نے دے دوں میں نے کیا رب دانے آپ کو گروپ سیٹ پر نمتانے اور گروپ ہاں سمارڈ گروپ تو سب سے پہلے ہم نے گروپ سکے اندر آنا ہے پہلے ہم سیٹ پنا رہتے ہیں یہ گروپ پہلے ہمیں گروپ سیٹ یہاں پہ نام رہتا ہوں میں اس کا PDF یا فول پیکپر فول PDF پیکپر یعنی میری لیس کے اندر جو جس پہ PDF اٹھائیا چاہے اس کا میں سمارٹ گروپ چاہتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے سیٹ رہا دیا یہ اب میں کیا کروں گا گروپ اور کریٹ سمارڈ گروپ جک پنا لے وہ سچ کرنے کی ضرورت یہ پہ لکھے یعنی ساکیب یہاں پہ مدھے ساکیب ٹھیک ہے اور اس کے بعد کریٹ آٹومنٹکلی یعنی یہ آسان طریق ہے کہ آٹومنٹکلی جتنے بھی ساکی کو نام سے پھلتے ہیں اس فولڈر میں آگیا اس کو اٹھا کے آپ نے ادھر رکھنا ادھر رکھنے یہ اپنی مرضی ہے ادھر رکھنے ادھر رکھنے بیاد کر کے تو کوئیش ہونے ہیں تو یہ آسان طریق ہے کہ آپ نے اگر کوئی سیٹ بنانا تو سیٹ بنا لے اس کے بعد آپ نے کوئی سیٹ بھی سیٹ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ یہیسیلی یعنی بڑا مناکہ دکھا دیتا ہوں یہ سمارٹ گروپ کنے آپ نے یہاں پہ اس گروپ کو سمارٹ گروپ کا نام دینا ہے آپ بھی دیتا ہوں اور یہاں پہ میں آپ بھی لکھتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں آپ بھی سیٹ بھی کرتے ہیں یہاں سارے سمارٹ گروپ میں آتے ہیں اس کو اٹھا کر آپ سمارٹ گروپ گروپ سیٹ اور سمارٹ گروپ بنا سکتے ہیں یہ بھی میں نے کلیر کر دیا آپ کو اس چیز ہے اس کے بعد آتی ہے آپ کو کوئی پیپر اس میں چلے ہوں آپ کو کوئی پیپر اس میں چلے ہوں آپ پیپر کوئی پڑھ رہتے ہیں جیسے ہی ٹیچ کیا میں آپ کو لگا کہ یہاں اس پیپر کے اندرنا کوئی امپورٹن چیز ہے تو آپ کے لئے امپورٹن پیپر ہے تو آپ اس پر سٹار یا اس کو فائی سٹار کردیں آپ کو اتنی مرضی ہے پھر آپ نے سمجھا کہ یہاں یہ بڑا امپورٹن ہے یا اس کو سٹارٹ دے رائٹنگ کردیں آپ نے دیکھا کہ یہ بھی امپورٹن ہے بڑا نا تو یہاں پہ آپ سٹارٹ کردیں ٹھیک ہے اب اس کو سیپر لے کردیں اس کے بعد آپ نے اب اندھ کا سمارٹ گروپ بننا ہے ریٹنگ کا نا آپ کے تک ریٹنگ کو لکھا یہ کہاں پہ گروپ بننا ہے تاکہ آپ کو بال میں نوڑنا ہے اگر آپ کو یہ نہیں سو ہے ریفنس ایس میں ایڈ ہے یا آزار ریفنس ایڈ ہے اس میں سے آپ کو سٹارٹ کردیں دوننا سانو اب سمپل ہے گروپ میں جائے سمارٹ گروپ یہاں پہ سکر کردیں یہ پانچ سٹارٹ کردیں اگر آپ نے پانچ سٹار لگا ہے دو سٹار ہے اگر میں پانچ سٹارٹ لگا ہے تو میں پانچ والے پھلے گروپ بنا رہتا ہوں یہ ہمارکیٹ کرو گا اور یہ دیکھیں سٹارٹ والے جس نے بھی تھے تین سٹار ہی یہ سمارٹ گروپ میں آگا ہے یوں آپ پڑھتے ہوئے یا کوئی پیپر پڑھ رہے یا اس کو آپ نے یار رکھنے کے لیے آپ سٹارٹ لگا دیں یہ اتنا اپورٹن پیپر ہے یہ اتنا ہے تو یہ اپشن بڑا زبادہ آستا ہے اس کے بعد آتے ہیں اوٹو ایمپورڈ ڈیفرنسیز اوٹو ایمپورڈ ڈیفرنسیز فرام ورڈ مایکرزم ورڈ ٹو ان نوٹ یہ میں آپ کو بتا دو اس کو بند کرتے ہیں دوبارہ تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے ایک چیز مگرانا چاہتا ہوں آپ کو یہ کیسے ہیں پروڈ ٹو ان پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کھول جاتا ہوں دوبارہ آٹیکل اسے کھول جاتے ہیں یہ سیف کیا ہوا ہے یہ آئیکن پر میں سیف کیا ہوا ہے اسے میں دوبارہ کھول جاتا ہوں اچھا ٹھیک ہوگا تو جا ہم نے اپنے فائل دوبارہ پرن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ان نوڈ کھول لینا میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر رہا اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا اینڈ پہ جانا ہے در ایفن پہ کلک کر دینا اور اس کے بعد آپ نے ادھر ان نوڈ پہ جانا ہے اور یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دینا یہ اپ ڈیٹ کر دیا یہ اب ان نوڈ کے اندر آپ کی یعنی فائل میں دکھائیت تو کھل رہی ہوگی یہاں پہ آگئی ہے اب وہ جو آپ کی ورڈ کے ریفرنس تھے وہ سارے یہاں پہ ان نوڈ کے اندر آگئے اگر آپ کو کوئی یہ نہیں لگتا ہے کہ چینج کرنا آپ نے تو جو ورڈ میں جو آپ نے دیا آرٹیکل لکھتے ہوئے یا تیسیز وہ سارے یعنی آپ کو لگ رہا کہ اس میں کوئی غلطی ہے اس کے کاؤتر نیم سے یہ نہیں ہے تو اس کو ڈیبل کلک کرے اس کو ایڈٹ کر لے یا کوئی اچھے ایڈ کرنی ہے آپ ایڈ کر لے ہوں ٹھیک ہے تو ایسے ہی ہیں یہ اپنے ورڈ کے ریفرنس آپ جو ورڈ کے ریفرنس ہے جتنے بھی آپ نے پیپر لکھا اس لیم پہ ریفرنس آپ کوئی غلطی لگ رہی ہے اگر آپ ایسے سارچ کرے گئے تو میبھی آپ کو دھوننا مشکل ہو لیکن یہ آرٹیکلی ہے آپ کے پیپر کے سارے ریفرنس جو آپ نے پیپر میں دیئے ہوئے سارے سامنے آجے اس میں کوئی چینج کرنا ہے کہ غلطی یا نام سے ہی نہیں ہے تو آپ یہاں سے ایڈ کر کے ازلی نینیز کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں میں نے یہ ساری تھی آپ سامنے کور کی تو امید ہے کہ آپ کوئی سوفر بھی آپ یہاں سے لنک دیا ورڈ کر سکتے ہیں کریک سوفر ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہو کہ آپ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں گے اور میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور بیل آئیکن بھی کلک رہے گے تاکہ فیوچر کی جو اپ ڈیٹس ہا کمنٹی رہیں تھنکس فر واشنگ دیس ویڈیو ٹھیک کیر اللہ حافظ